محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا مزبان عبد المتین آپ کی ختمت میں حاضر ہے ناظرین جو کرونا وائرس کے پیش نظر جو پوری دنیا کی صورتحال ہے وہ تو آپ قدرات کی علم میں ہی ہے اس حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان میں تبلیغی جماعت کو جان پوچھ کر اس کا نشانہ بنایا گیا لیکن پاکستان کی نسبت بھارت میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے بھارت میں جو جس طرح پاکستان میں تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے وہ لاہور کے قریب رائیونڈ مرکز ہے اسی طرح بھارت میں جو مرکز ہے وہ نظام دین کے نام سے ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہوئی کہ جیسا کہ آپ قدرات کے علم میں ہے کہ جو مراکز ہیں یہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ایک دم لوگ ڈاؤن کا کہہ دیا گیا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو جماعتوں میں تھے وہ اپنی پنی جگہوں پر فس گئے اور کچھ لوگ جو مراکز کے اندر مقیم تھے وہ وہاں پہ رہ گئے تو نظام دین میں بھی یہی صورتحال ہوئی جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور وہاں پہ مقیم تھے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی بیس ہزار کے قریب لوگ باہر نکل آئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے لیے باہر نکل آئے تو اسی طرح نظام دین کے مرکز میں جو لوگ موجود تھے ان کے حوالے سے ان میں کچھ لوگوں تقریباً 35 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور تقریباً نو افراد جو ہیں وہ اس سے ہلاک ہوئے اس سلسلے میں پورے بھارت کا میڈیا اور وہاں کی آپ کو پتا ہے ایک حکومت وہ مسلم مخالف حکومت ہے انہوں نے خاص طور پر تبلیغی جماعت کو اس کا نشانہ بنا لیا ہے اور یہاں تک خبریں ہیں کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے بھارت میں اور یہ تو مصدقہ اطلاعات آج کے بھارت کے اخبارات میں بھی موجود ہیں کہ جو جماعت کے امیر ہیں مولانا سعج صاحب ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ہم جو بھارت کے اردو اخبارات ہیں ان کی سکرین شورٹس آپ کو سکرین پر ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم اپنی طرف سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں یہ تمام مصدقہ اطلاعات ہیں جو آپ ہمارے ساتھ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے کرونا وائرس اور تبلیغی جماعت کو لے کر بھارت میں جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں مولانا سعج صاحب ان کے خلاف مقدمہ دائر کر لیا گیا ہے تبلیغی جماعت پر ایک سال تک کی پابندی کی باتیں کی جاری ہیں اور اب تک چوبیس سے لے کے چھتیس افراد جو نظام دین مرکز میں موجود تھے ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو نظام دین مرکز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے باعث خاصے رہ گئے اس میں ذمہ دار حکومت ہے نہ کہ نظام دین مرکز تو آج کے اخبارات میں جو نظام دین مرکز کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سرکاری عدداروں کو اطلاع دی تھی کہ مرکز میں موجود لوگوں کے تخلیق کی اجازت مانگی تھی یعنی ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت مانگی تھی تو مرکز نے پولیس کو اور متلکہ حکام سے جو خط و کتابت کی اس کے ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہیں اور پولیس نے غلط رپورٹنگ کر کے میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے مرکز کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم نے جب 22 مارچ کو کرفیو کا اعلان کیا تھا اس وقت مرکز میں جاری پروگرام کو فوری طور پر بخواس کر دیا گیا تھا 24 مارچ کو ایس ایچو اور ایس پی نظام دین نے نوٹس جاری کیے کہ مرکز کو بند کر دیا جائے اس پر اسی دن عمل درامت کیا گیا اور بتایا گیا کہ مرکز کو بند کر دیا گیا ہے مرکز کو بند کر دینے کے حوالے سے انتظامات جاری ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے اور مختلف ریاستوں اور قومتوں کے لگ بک ایک ہزار کے قریب جو لوگ تھے جب اس وقت یہ کہا گیا 24 مارچ کو کہ مرکز کو بند کر دیا جائے اس وقت تقریباً ایک ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کے علاوہ جو نظام دین مرکز کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو متلکہ ایس ڈی ایم تھے ان سے انہوں نے پاسس مانگے اور گاڑیاں مانگیں اور باقی تفصیلات ان کو دی گئیں کہ یہ والی گاڑیاں ہیں جن کے ذریعے لوگ کو لے کر جانا ہے اور اجازت مانگی گئی انتظامیاں سے کہ آپ اجازت دیں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہو گیا اور لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو منع کر دیا گیا کہ کوئی کہیں نہیں جا سکتا تو اس میں ان سے خصوصی طور پر اجازت مانگی گئی کہ آپ اجازت دیں تاکہ یہ لوگ یہاں سے جا سکے لیکن اب تک نظام دین مرکز کے بیان کے مطابق اب تک وہ اجازت ان کو نہیں دی گئی ظاہرہ جب ان کو وہ اجازت ہی نہیں دی گئی لوگوں کو وہاں سے لے کر جانے کی تو وہ کیسے لے کر جا سکتے تھے لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں مرکز نے اپنے بیان میں مزید یہ کہا ہے کہ 26 مارچ 2020 کو اس ڈی ایم نے مرکز کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پر بھی ان سے اجازت مانگی گئی تھی 27 مارچ کو 6 افراد میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جائے گئے اور 28 مارچ کو ایس ڈی ایم اور ڈی ایچو کی ٹیم مرکز آئی اور 33 افراد کو طبی مہینے کے لیے راجیب گاندھی ہاؤسپیٹل وہ لے کر گئی اور مرکز کا یہ کہنا ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دن ایک اور نوٹس جاری کیا گیا اس بار یہ نوٹس اے سی پی لاجت نگر کی طرف سے آیا جس میں امتنائی حکامات کا حوالہ دیا گیا اور قانونی کاروائی کی دھمکی دی گئی کہ جبکہ مرکز حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھا یعنی کہ 21 مارچ کو ملک بھر میں ٹرینیں اچانک منسوخ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا گروپ مرکز میں پھنس کر رہ گیا اور 22 مارچ کو کرفیو لگا دیا گیا اسی دوران چیف منسٹر دیلی نے صبح 6 بجے سے دیلی میں ایک ہفتہ طویل لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا جس سے لوگوں کے اپنے گھر جانے کے مکانات مہم ہو گئے 23 مارچ کی شام ملک گیر لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا ایسے مشکل حالات میں مرکز نظام دین کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ فنسے وے تبلیغی کارکنوں کو مرکز ہی میں رہنے دیا جائے اس کے لئے طبیع احتیاط برتی گئی مقامی حکام سے بار بار گزارش کی جاتی رہی کہ فنسے وے لوگوں کو لے کر جانے کے انتظام کیا جائے مرکز نظام دین نے کبھی بھی کسی قانون کی خلاف فرصی نہیں کی اس نے طبیع رہنوا خطوط کی بھی خلاف فرصی نہیں کی مرکز نظام دین سے ایک بھی فرق نہ تو آئی ایس بی ٹی کیا گیا اور نہ ہی سڑک پر آیا یعنی دیکھیں صورتحال کتنی عجیب ہے کہ حکومت ایک دم سے کہتی ہے کہ آپ مرکز کو بند کر دیں اب مرکز میں ایک ہزار لوگ موجود ہیں جو بھارت کے مختلف جگہوں سے وہاں پر آئے ہوئے ہیں اب ٹرانسپورٹ بند ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے کرفیو لگا ہوا ہے تو ایسے میں ان افراد کو کیسے کہیں بھیجا جا سکتا ہے وہ ایک ہزار افراد ایک جگہ پر موجود ہیں نظام دین مرکز نے انتظامیاں سے رابطہ کیا ان کو کہا کہ یہ ایک ہزار لوگ موجود ہیں آپ ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں ایک اجازت نامہ دیں تاکہ ہم ان کو گاڑیوں میں ڈال کے یہاں سے ان کے علاقوں میں بھیجیں وہ اجازت نامہ ابھی تک مرکز کو محصول نہیں ہوا اسے جو باتیں ہیں اور جو چیزیں ہیں اور جو اس پر پابندی لگائنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو مولانا ساتھ صاحب پر جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی آرڈرز انہوں نے نہیں مانے اور حکومت کے آرڈرز کے باوجود انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ٹھہرائے رکھا حالانکہ یہ کی صورتحال یہ اکثر تبدیل ہے اور اس کام بڑی اچھی طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر میڈیا کی جانب سے ایک ایسا پروپاگنڈا کیا گیا جس کا بہت بڑے لوگوں پر اس کا اثر ہوا تو وہ تو ہے ہی غیر مسلم ملک اور غیر مسلم ملک بھی ایسا اور وہاں کے حکومت بھی ایسی جو بلکل مسلمانوں کے خلاف ہیں تو ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے اور یہ سوچھاری چیزیں یہ تو ابھی وہ اخبارات ہیں جو اردو اخبارات ہیں ابھی اگر آپ ہندی اور انگلیش اخبارات کو آج اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کیسا زہر کیا جا رہا ہے اور ایک دوسری خبر کے مطابق تبلیغی سرگرمیوں کے لیے ویزے نہ جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ حکومت اور وزارت داخلہ جو بھارت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے بعد سے اکیس سو غیر ملکی تبلیغی اجتماعات کے لیے ملک میں آئے تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں مسلمان غیر مسلم ہر آدمی پریشان ہے لیکن یہ جو تبدیب بنائی گئی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خصوصا تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی جو بڑی پور امن جماعت ہے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی رسپیکٹ کی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک بڑا دل برداشتہ ہے ہم پاکستان میں ہیں لیکن ہم تمام لوگوں سے جو پاکستان میں ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغی جماعت کے لیے دعا کریں کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہر قسم کی کانٹروورسی سے الگ ہو کر صرف خالصتا دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کبھی کسی حکومت کے ساتھ دنیا بھر میں یہ جماعت جاتی ہے کبھی کسی کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی لڑائی اس طرح کی کوشش نہیں کی بڑی پورا من جماعت ہے لیکن یہ ایک سیچویشن ایک ایسی کریئٹ ہو گئی جس میں کافی مشکل حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس حوالے سے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ جماعت کے حوالے سے جو دنیا بھر میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ دعا کریں اور بھارت کی مسلمان اور بھارت کی وہ لوگ جو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں یا کسی طرح بھی اپروچ رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس مسلم میں اپنا کردار ادا کریں موسیقی